بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طب نبی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے سرکہ وینگر عربی میں اس کو خل بولتے ہیں اور انگلیش میں سے وینگر کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرکہ استعمال کرتے تھے وہ انگوری سرکہ تھا یعنی گریپ وینگر حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ سالن تیار ہے تو آپ کی زوجہ مبارکہ نے جواب دیا کہ آج سالن نہیں ہے بلکہ گھر میں سرکہ ہے جب آپ نے پوچھا کہ کوئی اور چیز ہے تو انہوں نے جواب فرمایا کہ سرکہ ہے سرکے کے سوا کچھ نہیں تو آپ نے فرمایا ہاں سرکہ لے آؤ سرکہ بہت اچھا سالن ہے سرکہ بہت اچھا سالن ہے آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی اور آپ نے سرکے کے ساتھรوٹی کھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خجور کے ساتھ کبھی سرکے کے ساتھ اور کبھی کسی اور پھل کے ساتھ مکھن کے ساتھ دودھ کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے کیا آپ نے کبھی سرکے کے ساتھ روٹی کھائی کیا ہم لوگ خجور کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ہم ہمیشہ پکا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں کبھی کبھار بغیر پکی چیز بھی کھایا کریں اس سے ہماری صحت دوبالہ ہوتی ہے اور سرکہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت بڑی شفائیہ اثرات رکھتا ہے سرکہ دراصل گرمی اور تھنڈک کا مرکب ہے یعنی اس کے اندر حرارت بھی پائی جاتی ہے اور تھنڈک بھی پائی جاتی ہے گویا یہ ایک موتدل چیز ہے نہ بہت گرم مزاج ہے اس کا اور نہ ہی بہت تھنڈا لیکن قدر تھنڈک اس میں زیادہ ہے گرمی کے نسبت تیسرے درجے میں یہ خوشک تاثیر رکھتا ہے اور اس کے اندر قوت جازبہ بہت ہے یعنی جلد کے اندر بھی یہ بہت اچھے طریقے سے جذب ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے اندر بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور کسی بھی انفیکشن میں جیسے اگر اس کو ناخن کے انفیکشن کے اوپر خاص طور پر لگانے کا اس کے تجربہ کیا گیا تو جیسے ان گروئنگ نیلز کے ساتھ پیپ پڑ جاتی ہے اور بار بار لوگوں کو اپنا ناخن کافی زیادہ کٹوانا پڑتا ہے یا جب بھی ان کا ناخن بڑھتا ہے تو پس پڑنے لگتی ہے تو ایسے میں بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے ایسے پس والے یعنی جو ناخن کے ساتھ پس پڑتی ہو یا ناخن کے اندر نیچے پس چلی جاتی ہو اس پس تک یہ ہر پس پر لگانے والی چیز نہیں ہے خاص طور پر انگلی کے سرے پر ناخن کے ساتھ جہاں پس پڑے اس پر اگر آپ آزما کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین دن میں وہ ساری پس جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور زخم کو بہت تیزی سے افاقہ شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹ میں کبھی بچوں کے پیٹ میں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دودھ جم جاتا ہے یا انٹرنل بلیڈنگ ہونے سے کبھی خون جم جاتا ہے اور کبھی دودھ اور خون آپس میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ان سب چیزوں کو تحلیل کر کے صاف کر دیتا ہے صفائی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اس لئے یہ میدے کی صفائی بھی بہت اچھی کرتا ہے آنتوں کی صفائی بھی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے جگر اور گردوں کے لئے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے ہمارے گردوں میں جب آہستہ آہستہ ڈپوزٹ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ریت بننا شروع ہو جاتی ہے تو ان تمام گندگیوں اور علائشوں کو سرکہ بہت اچھے سے صاف کرتا ہے سٹمک کے اندر جو فالتو رتوبتیں ہوتی ہیں یا ایکسٹرا انزائمز بننے لگتے ہیں تو یہ میدے کی فالتو رتوبات کو بھی سرکہ کنٹرول کر لیتا ہے